اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں میدہ سب خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اسپین کی نئی حکومت جو ہے اس کے بارے میں گرین سیگنل ملنا شروع ہو چکی ہے کہ کس کی حکومت بنیں گی کون نیا صدر ہوگا اس پہ تفصیلی بات کریں گے اس کے بعد کون سی دس وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ریچیکٹ ہو سکتا ہے کینسل ہو سکتا ہے جب آپ جمع کروائیں گے اس کو نیو کروانی کے لیے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد انگلینڈ ورک پرمرز کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے اس پہ بات کریں گے اس پہ ان کاروبار کے لیے نئی امداد شروع ہو چکی ہے وہ نئی امداد آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے تفصیلی تو دوستو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ویڈیو کے نیچے جو پہلے دو لنک ہیں اس میں سے جو پہلا لنک ہے چینل کا وہاں پہ آپ کے میں کومنٹس کے آنسر دے رہا ہوں اور جو دوسرا لنک ہے چینل کا وہاں پہ میں کوڈنگ یعنی کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو ان دونوں چینلز کو جا کے آپ سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ کافی مفید آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر دی گئیں آپ لوگوں کے لیے وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے نئی حکومت کے بارے میں کہ نئی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے اور کیا نئی اپڈیٹس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو موقع ملنا تھا پیپے بارٹی کو جو میں نے آج سے چند دن پہلے بھی آپ لوگ سا بات کی تھی تو وہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں وہ نہیں جیت پائے اور انہوں نے جو تعداد سیم کر رہا ہے ایک سو چھہتر وہ پوری نہیں کر پائے یہی وجہ ہے کہ اب ان کا موقع جو ہے وہ ختم ہو چکا اب جو دوسرا موقع ملتا ہے وہ ملتا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے بارٹی اب پیسوئے کو موقع ملتا ہے دو مہینے کا کہ اس کے اندر اندر اس نے اپنی حکومت بنانی ہے اگر یہ دو مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ پہدرو سنچو حکومت نہیں بنا پاتی تو پھر بہت زیادہ امید ہے کہ جو کنگ ہے فلیپس و اندو اس کی طرف سے انونسمنٹ ہو سکتی ہے کہ چودہ جنوری دو ہزار چوبیس کو جنرل الیکشن ہوں گے سپین میں دوبارہ لے کر اگر یہ حکومت بنا لیتا ہے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ پھر یہ چار سال کے لیے پریزیڈنٹ چن لیا جائے گا اور پیسوئے کی حکومت آ جائے گی چانسز کیوں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی دو دین وجوہات ہیں جو سب سے زیادہ قلیدی کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے کتلونیا کی پارٹیز نے اور پائز باسکو کی پارٹی نے تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی پیسوئے کے آگے کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ نا سر میڈڈ میں بلکہ بیرسلز جو کی یورپی یونین کا ہیڈکوٹر ہے بلجیم میں وہاں پہ بھی ہماری لینگویج ارجسٹر کروا دی جائیں تاکہ وہاں پہ کوئی بھی نئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہماری لینگویج میں بھی پبلش ہو تو پہلی بنیاد پیسوئے نے یہ کیا ہے بے شاک اس وقت ان کی حکومت ان ایکٹیو ہے کیونکہ ایک طرح سے عبوری حکومت کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ میں سپین میں بھی یہ کروا لیا اور یورپی یونین میں بھی یہ کروا لیا اس کے ساتھ ساتھ جو پیسوئے کی حکومت تھی جب تو انہوں نے کافی کتلونیا کی جو پریزنرز تھے جو جیل میں تھے جو کے ازادی کے لیے لڑ رہے تھے اور ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اکتوبر 2019 کے بعد خاص ہوئے پر جب سے کریک ڈون کیا گیا تمام لیڈرز جو کتلونیا کی ہیں جو سپریشن چاہتے ہیں سپین سے ان کے خلاف تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کا کریمنل ریکارڈ بھی ختم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ کتلونیا اور پائز باسکو کی جو پارٹیز ہیں جنہوں نے اچھی اکثریت حاصل کیا اور ان کی اکثریت کی وجہ سے پسوئے حکومت بنا لیئی تو ان کی امادگی کافی حد تک کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے بالکل نظریاتی اور منشوری اختلافات تھے پیپے کے ساتھ اور ووکس کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت نہیں بنا سکے لیکن اب کتلونیا اور پائز باسکو کی پارٹیز کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو یوز کرتے ہوئے کسی پہ احسان کرتے ہیں اور کل کوئی فائدہ لے سکتے ہیں پسوئے سے یا حکومت سے تو وہ بہتر ہے کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے تو یہی چانسز ہیں کہ انشاءاللہ پسوئے کی حکومت بند جائے گی کیونکہ پسوئے کی حکومت اگر بنتی ہے تو امیگرینٹس کے لیے بھی وہ اچھی ثابت ہوگی کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیشہ پسوئے کیونکہ سوشلسٹ پارٹی ہے اس کی طرف سے ہمیشہ پازٹیف سینل ملے ہیں امیگرینٹس کو لا ہمیشہ نرم ہوئے ہیں اور نئے سے نئے بہتر لا امیگرینٹس کے لیے انٹرڈیس کروائے گئے ہیں تاکہ امیگرینٹس کی زندگیوں کو مزید آسان کیا جا سکے بہت زیادہ امید ہے دوستو کہ آن قریب جو ہے وہ انونسمنٹ ہوگی کہ پسوئے کی حکومت بنے گی سپین میں نیکسٹرم کے لیے اب دوستو بات کرتے ہیں دس وجوہات کی جس کی وجہ سے آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ دس وجوہات جو ہیں یہ ایک بہت بڑی ویب سائیڈ وہاں پہ شائع کی گئی ہیں جس میں سب سے اہم جو ویب سائیڈ میں باتیں کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ یہ جو دس وجوہات ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی نہ کسی ان کے کلائنٹ کے جو پیپر ہیں جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نا کام کرنے کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ چھے مہینے آپ نے ایک سال میں کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پانس سال کا کارڈ ہے تو آپ نے دھائی سال کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس دو سال کا کارڈ ہے تو آپ نے ایک سال کام کرنا ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک سال کا کارڈ ہے تو آپ نے چھے مہینے کام کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ یہ کمپلیٹ نہیں کرتے تو یہ ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے آپ کی ریجیکشن کی آپ کے ریزیڈنٹ کارڈ کے کینسل ہونے کی جو دوسری اہم وجہ بتائی ہے یا وہ ہے بی بی کا کنٹریکٹ یعنی کہ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن کنٹریکٹ کے بغیر اور آپ پکڑی جاتے ہیں وہاں پہ چھاپا پڑتا ہے اور آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جب نیکسٹ رینیو آسیون آئے گی تو آپ کی ریچکٹ کر دی جائے گی کہ آپ بغیر کنٹریکٹ کے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس کے بعد زیادہ ٹائم باہر رہنا آپ کو معلوم ہے کہ کنٹینیوسلی آپ چھے مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہا سکتے اور آفشلی جو ہے وہ ایک سال میں دو مہینے بکہ سونس کے آپ اگر ڈالتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں سیرو تفریق کے لیے لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ ملا ہے کام کرنے کا تو آپ نے کام کرنا ہے خاص اور پہ ایک سال اور دو سال والے لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں جب آپ کو پرمنٹ مل جاتی ہے اس کے بعد چانسز کم ہو جاتی ہیں آپ کی ریچیکشن کے اور آپ کے اگیرز گھیرہ تنگ ہونے کے اس کے بعد تاثہ ادا نہ کرنا آپ نے پیپرز اور انیویسیون کے لیے پریزنٹ کر دی ہے لیکن اس کا تاثہ ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے ریچیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد سندہ اور سہولی دسوسیال کا اگر دیودہ ہے آپ کے اوپر تو پھر بھی آپ نے لازمی طور پر ان کو کلیر کرنا ہے تب ہی آپ کی ریزیڈنسی کارڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا ورنہ پھر بھی ریچیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد جہلی کاغذات اپنی ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے چیلی کاغذات لگائے اس کی وجہ سے بھی آپ کا کارڈ جو ہے وہ ریچیکٹ کیا جا سکتا ہے اکسپائر کارڈ پہ آپ باہر گئے یعنی کہ آپ کا ٹائم تھوڑا رہتا تھا آپ کسی اور ملک چلے گے اب جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کا کارڈ اکسپائر ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کارڈ نیو نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں دو مہینے پہلے اور تین مہینے اکسپائر ہونے کے بعد تک آپ اپنا کارڈ نیو کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ ٹائم نہیں فالو کرتے تو آپ کو کا کارڈ جو ہے وہ پرمانٹری ضائع ہو سکتا ہے اس کے بعد جو نیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ فورا دی پلاسو جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے علاوہ آپ باہر میں جا کے جمع کروا رہے ہیں اس کے بعد عدالت یا پولیس میں آپ کا اگر کیس ہوتا ہے آپ کا عدالت میں کیس چل رہا ہے یا پولیس کا کیس ہے ایون جہاں تک بھی ویب سائیڈ میں لکھا کہ اگر آپ بغیر ڈرائیو لائسز گاڑی چلاتے ہوئے پگڑی جاتی ہیں پھر بھی آپ کے کارڈ کو رینیو آسیون کے وقت مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ وجہ حاضر دس جس کے وجہ سے آپ کا ریزیڈٹ کارڈ جو ہے وہ ریچکٹ کیا جا سکتا ہے کینسل کیا جا سکتا ہے انگلینڈ ورک پرمٹس کے بارے میں دوستو ایک اچھی حبر یہ ہے کہ جو اکنومک کمیٹی ہے یوکے کی جو انہوں نے بنائی ہے جو خیال رکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے امپلائیس ہونی چاہیے کتنی ڈیمانڈ ہے کون سی سکل کی ڈیمانڈ ہے انہی سفارشات پہ آگے حکومت پہ قوانین بناتی ہے اس کی طرف سے یہ بڑی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے حکومت کے آگے کہ جو سکلڈ ایمیگرینٹ ہیں ان کو بلوانے کے لیے شارٹرم کے لیے لازمی طور پہ فورن ورک پرمٹس ایشو کیے جائیں تمام ممالک کی یہ مسئلے ہیں اس وقت کے ایمیگرینٹس تو ان کے پاس بہت ہیں لیکن سکلڈ ایمیگرینٹس نہیں ہیں یہی وجہ ہے دوستو اپنے آپ کو زیادہ زیادہ سکلڈ بیس کریں زیادہ اپنے آپ کو سکلڈ سکھائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ ان سکلڈ سے فائدہ اٹھا سکے جس میں آئی ٹی کی سکلڈ بہت اچھی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی چینل بھی شروع کیا ہے اس کا لنک کے نیچے چینل نمبر ٹو آپ کو مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کو آپ سکلڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ فیچر میں آنے والے فیچر میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جو آئی ٹی ہے اور ای آئی ہے جو آرٹی فرز انٹیلیجنس ہے یہ آنے والے آنے والے سالوں میں تمام فیلڈز میں چلی جائے گی تو اس کا فیچر بہت زیادہ برائیٹ ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکلڈ جو ورکرز ہیں ان کو زیادہ زیادہ یوکے میں ورک پر مرسیو کر کے بلوائے آ جائے سپین کاروبار کے لیے نئی امداد شروع کی یہ یہ تمام کمنیداد نے امداد شروع کی ہے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سی یورو چھ مہینے تک اس کے بعد ہر پروینس کا علیہ دا علیہ دا رول ہے اسی طرح مختلف پروینسز نے دو سال کے لیے ایک سال کے لیے کچھ اماؤنٹ رکھی ہے سوڑی دا سوشیال کی باقی وہ پیر نہیں کرتے تو اسی طرح ایک نئی اپ ڈیٹ ہے تو تمام کمنیداد کی ڈیٹیل بتائی گیا کہ کس کمنیداد میں بزنس کا کون سا بینیفرٹ مل رہا ہے دوستو ویسے میں آپ کو نیچے اس کا لنک دے دوں گا سب سے پہلے تو آپ کے یہ بتاؤں کہ لنک میں آپ کو دے رہا ہوں انگلینڈ ورک پرمٹ کا اور سپین کاروبار کے لیے امداد کا یہ دو لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے آپ ان کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے سو یہ جو دوسرا لنک ہوگا وہاں پہ تمام چیزیں ہوں گی اور نیشنل لیول پہ اب کم سے کم ایک سال کے لیے آپ کی سوڑی دا سوشیال جو ہے وہ ماف کر دیئے یہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں تو حکومت کافی زیادہ فوکس کر رہی ہے نئے بزنسز کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کے ہم نیوز اور اپ ڈیٹس ملیں نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ